بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے آدھا چمج توقھ ملنگا لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے توقھ ملنگا کو ایک گلاس میں ڈالنا ہے یہ بزار سے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں گوند کتیرہ اس کو پنجابی میں گوند کتیرہ کہتے ہیں تقریباً تین سے چار اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپ نے گلاس میں شامل کرنے ہیں بہت ہی آسان سی ترقیب ہے اس سے آپ کی اسابی کمزوری جسمانی کمزوری اگر آپ کو گرمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اس میں ابھی ہم نے ایک گلاس پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاؤں جو ہیں وہ جلتے ہیں جلن محسوس ہوتی ہے تو آپ نے اس کو نہارمو جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں پانی شامل کر دی ہے وہ نیچے بیٹھ چکا ہے گوند کتیرہ تو ابھی ہم اس کو ایک پیلی کے ساتھ ڈھامتیں گے تقریبا آپ نے اس کو چھے سے دس گھنٹے کے لئے ڈھام دینا ہے چھے سے دس گھنٹے ڈھامنے سے یہ ہوگا کہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ پھول جائے گا جی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا دس گھنٹے ہو چکے ہیں تو آپ کے سامنے میں آپ کو ابھی چمج کے ساتھ دکھا دیتا ہوں اس کو میں نے والے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سب کسکرائب کریں اور جن دوستوں نے سب کسکرائب کی ان کا بہت ہی شکر اگزانو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر تیار ہے بہت ہی شاندار یہ ایک نسخہ ہے آپ نے گھر میں اس کو ضرور استعمال کرنا ہے گھرمیوں میں خاص طور پر آپ اس کو روزانہ نہارموج ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسے آپ کے پٹھوں میں یا آپ کی اسابی کمزوری جو ہے وہ چند دنوں میں دور ہو جائے گی جسمانی کمزوری جو ہے وہ بھی دور ہو گی اور آپ پورا دن تھنڈک محسوس کریں گے آپ کو گرمی نہیں لگے گی اس کے استعمال کرنے سے اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھی صاف رہے گا اب ہم اس میں روح افضاء شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا نسکہ ہے یہ آپ گھر میں اگر استعمال کریں گے تو آپ کے پیٹ کی جتنی بھی گھرمی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ ہفتہ سات آٹھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ طاقت محسوس کریں گے گرمیوں میں تو یہ بہت ہی بہترین نسکہ ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں سارا دن آپ کو گرمی کی شدت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی ابھی ہم اس میں ایک چمچ چینی شامل کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے میں ایک دفعہ پھر آرنے والے تمام نے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں اس طرح کی اور اچھے اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا اور ویڈیو میری اچھی لگے تو آگے بھی ضرور شیئر کیجئے گا بندوری فوڈ سیکرٹ سے نویس علیہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا